بسم اللہ الرحمن الرحیم وائے اہلِ بیت آرکس بردی ہماری ساتھ ڈیلی لائف میں جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں کنسلٹیشن کا پروسس مسلسل چل رہا ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہے ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں ہمیں اگر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہے ہم یونیورسٹی سے تعلیمی داروں سے کنسلٹ کرتے ہیں ہمیں گھر بنوان ہے آرکیٹیکٹ سے کنسلٹ کرتے ہیں کپڑے چاہیے ڈیزائنر سے کنسلٹ کرتے ہیں ڈائیٹ کا ایشو ہے نیوٹریشن سے کنسلٹ کرتے ہیں یعنی جہاں جہاں ہم لیک کر رہے ہیں وہاں وہاں ہم ایکسپرٹ اپینین پہ جاتے ہیں وہاں وہاں ہم کنسلٹیشن کی طرف جاتے ہیں اچھا یہ جو کنسلٹیشن ہے اس کا کریٹیریا کیا ہے یعنی ہم کس طرح سے تیع کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے کسی معاملے کو کس سے کنسلٹ کرنا ہی ہے کس سے کچھ لینا ہے تو اس کا جو کریٹیریا جو بیسک کریٹیریا وہ تو ٹرسٹ کا لیول ہے یعنی آپ کو ٹرسٹ کا لیول سامنے والے کے اوپر ہوگا تو پھر آپ اس سے کچھ کنسلٹ کریں گے اینا در کوششن یہ جو ٹرسٹ کا لیول ہے یہ بیلڈ کیسے ہوتا ہے اگر آپ نوٹس کریں جہاں جہاں جس جس کے اوپر جس ڈاکٹر کے اوپر آرکیٹک کے اوپر جس فرنڈ کے اوپر جہاں جہاں جس سے آپ کچھ لے رہے ہیں آپ دو پیٹرنز کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں ٹرسٹ کے لیے آپ سمجھیں گے دو پیلرز ہیں جن کے اوپر ٹرسٹ جو ہے وہ بیلڈ ہوتا ہے یہ دو گراؤنڈز ہیں جو کہ ٹرسٹ کے لیے ضروری ہوتی ہیں نمبر ون سنسیرٹی نمبر ٹو کمپیٹنسی یعنی اگر سامنے والا بندہ سنسیر ہے اور وہ کمپیٹنٹ ہے آپ کو مشورہ دینے میں then you can trust him or her اب ایک ایشو جو ہمارے ساتھ ریلیجن میں ہے وہ یہ کہ خداوند مطال نے جو اپنا آخری دین بھیجا اس میں اور ہمارے زمانے میں چودہ سو سال کا گیپ ہے اب یہ جو چودہ سو سال کا گیپ ہے اسے فیل کرنے کے لیے we have to consult someone ہم اس دین کو کچھ ریلائیول ریسورسز سے حاصل کرنا ہے اور جو بھی ریسورسز قومتائے کریں گے جو بھی ریسورسز ہم دین کو حاصل کرنے کے لیے سمجھیں گے ان ریسورسز میں ان دو پیٹرنز کا ہونا ضروری ہے sincerity plus competency یہ دو چیزیں ہوگی آپ نوٹیس کیجئے کہ جہاں جہاں آپ کی ڈیلی لائف میں جہاں جہاں یہ دو چیزیں یہ دو پیٹرنز زیادہ ہیں وہاں پہ آپ کا trust کا لیول شدید ہے ہمیں دین حاصل کرنا ہے ہمیں trust کا لیول چاہیے اور trust کا لیول حاصل کرنے کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے sincerity and competency اب اس وقت دین کے جتنے ریسورسز اویلیبل ہیں جتنے ذرائع اویلیبل ہیں اگر آپ انہیں compare کریں you can easily find out کہ trust کا لیول کہاں پہ بیلڈ ہو سکتا ہے ان دو پیٹرنز کی بیس پہ sincerity پلس competency سو آج دین کے جتنے بھی سورسز ہمارے پاس اور کمپیر کریں تو جس سورس کے اوپر سب سے زیادہ ریلیبلیٹی بیلڈ کی جا سکتی ہے وہ اہلِ بیت علیہ السلام ہے اہلِ بیت کے خوربانیاں واضح ترین دلیل ہیں دین کے ساتھ ان کی sincerity یا یہی کہ sincerity کا کوئی بھی criteria مقرر کیا جائے اہلِ بیت کا کسی اور ریسورس کے ساتھ کوئی مقایسہ اور موازنہ ممکن نہیں ہے اور trust کا دوسرا پیٹرن کمپیٹنسی ہے اگر اس کو دیکھیں تو یونیورسٹی آف سکراس برگ فرانس نے ایک ریسورچ کنڈکٹ کی تھی تقریباً بائیس پوسٹ پی ایڈیز تھے جو کہ زیادہ تر غیر مسلم تھے اور ریسورچ کا topic یہ تھا کہ ہیومن ہسٹری میں کوئی ایسا شخص جسے ہم سب سے عالم ترین شخص قرار دے سکے تمام انسانیت کا جو ان کا کنکلوجن تھا وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے کچھ شاگردوں کے کام کے اوپر جو کہ مینلی کیمسٹری فیزیکس اسٹرانومی اسٹرالوجی کے اوپر تھے لیکن کنکلوجن یہ تھا کہ جعفر ابن محمد علیہ السلام جو ہیں کائنات کے اور ہیومن ہسٹری کے عالم ترین شخص ہیں سو اہل بیعت کی وہ کومپیٹنسی جو کہ ان کا ایکچل سبجیکٹ نہیں تھی علوم ایسٹری اور سائنسز اگر باقی تمام افراد اس کو قبول کر سکتے ہیں تو جو ایکچل ان کا سبجیکٹ ہے دین اس میں ان کی کومپیٹنسی سب سے زیادہ یا یہ کہ کومپیٹنسی کا کوئی بھی کرائیٹیریا تیہ کیا جائے کوئی بھی کرائیٹیریا سنسیریٹی کا یا کومپیٹنسی کا تیہ کیا جائے اور اہل بیعت کو آپ کمپیر کریں تو واضح ہوگا کہ اہل بیعت کا کسی اور سورس کے ساتھ کوئی مقاملہ ممکن نہیں ہے کسی اور فرصت میں ہم مزید ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے کہ سنسیریٹی اور کومپیٹنسی کے فریمورک میں اہل بیعت علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور ان کی فضیلت کیا ہے لہٰذا دین کا سورس اہل بیعت کو قرار دینا کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا نیچرل ڈیسیجن میکنگ رائٹ ایریا ہمارے مائنڈ کا نیچرل ڈیسیجن میکنگ پیٹرن ہے جو کہ ان دو چیزوں کی بیس پہ تیہ کرتا ہے